بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ہمارا لیکچر نمبر ٹن ہے اور لاسٹ لیکچر میں ہم نے آپ کو ٹری بائی ٹری جس میں تین روز ہوں اور تین کالمز ہوں اس کا ڈیٹرمنٹ نکالنا سکھایا تھا اور لیکچر نمبر ایٹ میں میں نے آپ کو مائنرز اور کو فیکٹرز سکھایا تھے آج ہم ڈیٹرمنٹ کی کچھ پرپٹیز پڑھیں گے اور ان کو پھر اپلائی کریں گے ڈیٹرمنٹ کی جو پرپٹیز ہیں ساتھ ساتھ کراؤں گا اور اس کے ریلیٹڈ پسٹن ساتھ کراؤں گا اگر ساری پرپٹیز میں ایک ہی دفعہ کروا جاؤں تو پھر اس کے ریلیٹڈ پسٹن کچھ ہوں گے کچھ بار میں ہوں گے تو وہ سمجھ نہیں آئے گی جو پرپٹیز کراؤں گا اس ہی کے ساتھ پرپٹیز کراؤں گا اس طرح پرپٹیز بھی آپ کے اچھی طرح تیار ہو جائے گی اور پرپٹیز بھی اچھی طرح تیار ہو جائے گی تو آج ہماری جو پرپٹیز ہیں ان میں سب سے پہلے میں ایک مائٹرکس لیتا ہوں اے ٹو ٹھری ٹو ٹھری آپ ذرا اس مائٹرکس کو دیکھا جائے تو پہلی رو اور دوسری رو ایک جیسے ہیں رو اور اس کا لازمہ اور دوسری رو انہیں ٹو مٹلائی بعد ٹر مائنس اپس میں ٹو مٹلائی بعد ٹر ٹر ایک بات ہم نے یہ سکھی ایک پرپٹیس ہی کیا ہے کہ اگر کسی میٹرکس کی دو روز اگر کسی میرٹس کی دو روز ایک جیسی ہوں دو روز ایڈنٹی کل ہوں تو اس کا جیٹرمنٹ کیا ہوگا زیرو اس کا جیٹرمنٹ کیا ہوگا زیرو اس طرح ایک اور میرٹس لیتے ہیں 2 4 2 4 آپ دیکھیں اہلا کالم اور دوسرا کالم سین ہے کالم 1 is identical to کالم 2 ایک آپ جیٹرمنٹ لیتے ہیں 2 2 4 اور مین ڈائیگنل ڈیڈیز آپ نے ہی 2 5 5 اور سکینڈی ڈائیگنل آپ نے 2 5 5 اور 8-8 equal to 0 تو آج ہمارا ٹاپک ہے اس میں دیکھ لیں کہ اگر کسی میٹرکس یا کسی ڈیٹرمنٹ کی دو روز ایک جیسی ہو جائیں تو اس جو میٹرکس دی ہوگا اور جب اس کا ڈیٹرمنٹ لیں گے وہ 0 آئے گا اگر کسی میٹرکس کے دو کالم ایک جیسے ہو جائیں اور آپ اس کا ڈیٹرمنٹ لیں گے تو اس کا ڈیٹرمنٹ کیا آئے گا یہاں سے آج ہم نے دو پرپٹیس کون سے سکھی ہیں میٹرکس میں ڈیٹرمنٹ ہے اگر کسی میٹرکس میں اس کا ڈیٹرمنٹ لیں اگر اس کی دو روز ایک جیسی ہوں تو اس کا ڈیٹرمنٹ 0 آئے گا اور اگر اس کے دو کالم ایک جیسے ہوں تو اس کا ڈیٹرمنٹ 0 آئے گا For any square matrix A, if 2 rows or 2 columns are identical then It's Determint is 0 تو ان پر اپنیز کو آپ لائی کرتے ہیں ایک سائیز میں ایک سائیز نمبر ہمارا ٹو ہے لیکن اپنے داؤٹ ایکسپنشن شو دیکھ پہلا پارٹ سیکس سیون ایٹ ٹری فور فائی ٹو ٹری فور ایکوئر ٹو کل جو ہمیں پارٹ کیا تھا ہمیں کیا کرتے تھے پہلی رو لکھتے تھے وہ رو چھوٹتے تھے وہ کالم باقی جو بچ جائے اس کا سیکنڈ پر ایلیمنٹ لکھتے تھے اس کے ساب مائنس کا سیمبل آتا ہے اور مائنس کا سیمبل کیوں آتا ہے وہ میں نے آپ کو ڈیٹیئر میں مد آئے تھا پھر وہ رو چھوٹتے وہ کالم اس کا ڈیٹرمنٹ اور پھر لاس میں آخر انٹری اس کے سابب رو چھوٹتے یہ کالم 3 4 2 3 کا ڈیٹرمنٹ جب اس کو حل کریں گے تو آنسر کیا جائے گا لیکن ابھی اس نے ساتھ ایک رسٹرکشن لگا دیئے کیا بداؤٹ ایکسپنشن ایکسپنڈ ہم نہیں کر سکتے اگر ہم ایکسپنڈ نہیں کر سکتے تو ہم کیا دنائیں گے پراپٹیز آج ہم نے دو پراپٹیز ابھی تک پڑھی ہیں کسی بھی میٹرکس میں دو روز یا دو کولنگز ایڈنٹیکل ہو جائیں یعنی ایک جیسے ہو جائیں تو اس کا ڈیٹرمنٹ کیا ہوگا زیرو ہوگا تو وہ اپلائی کرتے ہیں اب ہم لیٹرنٹ سائیڈ دیں گے سکس سیمن ایٹ تھری فور فائف اور تھرڈ رو ہے تو تھری فور اپنی ارسپنی اس میں آپ نے خود چیک کرنا ہے کہ کیا ہم دو روز ایک جیسی کر سکتے ہیں یا دو کولنگز ایک جیسی کر سکتے ہیں تم دیکھیں ذرا لیکن ایک بات ذہن رکھیں گے جو وقت ہم روز یا کولنگز پر کریں گے اس کا ساتھ اس کے آپ ریزن دیں گے کیسے میں ترتیس سے کولنگ کو دوسرے کولنگ سے مائنس کروں مائنس کرنے سے مائنس کرنے سے مجھے مائنس کرنے سے کیا فائدہ ہوگا صرف مائنس کرنے سے اس کو expand نہیں کریں گے بلکہ ہم نے آج ہی property پڑھی ہے کہ اگر کسی بھی matrix کے determinant میں یہ determinant ہے اس میں دو column ایک جیسے ہو جائیں تو اس کا determinant کا ہوگا zero ہوگا تو equal to zero because column two is identical ایک بار پھر سمجھ لیں آج جیسے یہ part جن کو zero کرنا ہے تو zero تب بھی پاسی پڑ ہے کہ دو column ایک جیسے کر لیتے ہیں یا دو رو اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کو خود سوچنا ہے کہ میں اس میں کون سے row operation یا کون سے column operation لگاؤں کہ determine row operation بھی لگا سکتے ہیں اور column operation بھی تو column operation کون سا لگاؤں کہ دو column ایک جیسے ہو جائے خود سوچیں گے تو فورم پتہ چل جائے گا کہ 8-7 1 5-4 1 4-3 1 1 1 1 پھر دیکھیں گے تو 7-6 1 4-3 1 3-2 1 تو یہاں سے آپ clear ہو جائے گا کہ میں تیسرے column کو دوسری column سے minus کروں اور دوسرے column کو پہلے column سے minus کروں تو ہمارے دوسرے column ایک جیسے ہو جائیں گے دوسرے column identical ہو جائیں گے تو ہم جب بھی دوسرے column identical ہوں تو اس کا دوسرے پر دیکھنٹ کیا ہوتا ہے زیرو سیکنڈ پارٹ ڈی کوئل لو زیرو لیٹھ ہیڈ سائیڈ 2123 1-3 1-0 اب اس میں کوئی سوچیں کہ دو کالوم ایک جیسے میں کیسے کر سکتا ہوں تواجر کریں اگر میں دوسری کالوم کو تیسری کالوم میں ایڈ کر لوں 3 میں کیا ایڈ ہوگا 1-1 تو ادھر کیا جگہ 2 ادھر بھی 2 1-0 ادھر کیا جگہ 1 یہ بھی 1 2-3-5 2 یہ بھی 2 تو یہ دو کالوم ایڈنٹیکل ہو جائیں گے اور آنسر کے آ جائے گا 0 اب ایک اور بھی ہو سکتا ہے اگر میں کالوم 1 کو کالوم 2 سے مائنس کروں 2-3 ادھر کیا گا مائنس 1 اور ادھر بھی مائنس 1 1-1 0 ادھر بھی 0 2 کو جب اس سے مائنس کروں سائن چینڈ ہوگا 2 plus 3 5 یہ بھی 5 تو تب بھی 0 ہو جائے گا تو ایک کوئیسٹن کو حال کرنے کے ایک سے زیادہ بھی طریقے ہو سکتے ہیں ایک سائنٹیکل ہو جو آپ کو ایزی لکھیں اب دیکھیں ایزی یہ ہے کہ ہم ایڈ کرنے میں کیسے بائی کالوم 2 پلس کالوم 3 3 یعنی دوسری کالوم کو تیسری کالوم میں ایڈ کالوم 3-1 ایڈ دائموں 2 1 پلس 0 1 مائنس 3 پلس 5 2 اور تیسر کالوم ایڈر کی تیسر آپ نے جگہ ایڈر کی ایڈر کیا کالوم 2 اور کالوم 3 کو اپس میں ایڈ کر دیا آپ دیکھیں equal to 0 کیوں بیکار کالوم 1 is identical to کالوم 2 پہلا کالوم کو دوسرے کالوم اپس میں ادھر صورت 2 ہے 2 1 اور 2 تو یہ آپ کے پاس کالوم 1 is identical to کالوم 2 equal to right hand side دوبارہ دیکھیں left hand side پہلا کالوم 2 1 2 add اگر میں دوسرے کالوم اور تیسرے کالوم کو ایڈ کرتا ہوں 3 minus 1 2 1 plus 0 1 minus 3 plus 5 2 minus 1 0 5 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 3 4 5 5 5 5 6 6 7 3 4 5 6 7 8 9 3 3 3 3 3 3 3 3 3 5 6 3 3 3 4 5 5 3 5 4 5 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 6 6 6 6 6 6 6 2 1 0 1 1 2 2 5 1 اس کو کرنے سے پہلے آپ کو پتا ہوں کہ میٹریکس میں کامن کیسے لیتے ہیں اور ڈیٹرگنٹس میں کامن کیسے لیتے ہیں میں پہلے ایک میٹریکس لگتا ہوں 2 4 6 8 اب دیکھیں ذرا میٹریکس میں کامن لینے کا طریقہ اور ڈیٹرگنٹ میں کامن لینے کا طریقہ کیا ہے یہاں سے جب 2 کامن لیں گے تو 2 ہر انٹری سے 2 1s 2 2 2s 4 2 3s 6 2 4s 8 یعنی اگر کسی میٹریکس ہے میٹریکس میں اس کی سکیئر بریکٹس ہو تو اگر سکیئر بریکٹس ہوں گی تو وہ میٹریکس ہوگا اگر میٹریکس میں کوئی بھی انٹری کامن آ رہی ہو تو وہ ہر کوئی بھی نمبر کامن آ رہا ہو تو وہ ہر انٹری سے کامن لینا ہوگا فار گنپل یہ 2 4 5 8 اب 2 کامن اس میں ہے تو 2 افورٹ 2 فورٹ نہیں یہاں نہیں ہے تو کامن اگر تب ہی آ سکتا ہے جب وہ ہر انٹری میں ہوگا آپ دیکھیں اگر یہ ڈیٹرمنٹ ہوتا ہے 2 4 6 8 اب آپ نکل کرنا ہے کہ یہ جو 2 کامن ہے کسی ایک رو سے لے سکتے ہیں پہلی رو سے دوسری رو سے اگر تین روز ہوں تیسری رو سے پہلے کالم سے دوسرے کالم سے یا تیسرے کالم سے جساں میں دو روز لیں دو کالم تو میں یہاں سے صرف 2 کامن لے سکتا ہوں 2 کامن لے سکتا ہوں 2 1s are 2 2 2s are 4 یہ ہے اب یہاں سے میں نے کونی کامن لے آپ کی مرض یہ ہے رو 1 سے لے لیں رو 2 سے لے لیں کالم 1 سے لے لیں کالم 2 سے لے لیں لیکن میٹرکس میں کوئی بھی ریل نمبر کامن آئے گا جب وہ ہر انٹری سے کامن آ رہا ہو لیکن ڈیٹرمنٹ میں کسی ایک رو سے آپ کامن لے سکتے ہیں کی مرضی ہے تو ہر انٹری سے کامن ہے تو آپ لے سکتے ہیں لیکن ڈیٹرمنٹ میں کسی بھی رو سے اگر 3x3 آرڈر کا ہے 3x3 3 rows and 3 column ہے تو آپ پہلے رو سے بھی کوئی بھی کامل لے سکتے ہیں دوسری رو سے علاق تیسری رو سے علاق پہلے column سے علاق دوسرے column سے علاق اور تیسرے column سے علاق تو لیفٹ ہٹ سائیڈ لیتے ہیں پہلے میں پرامٹی سمجھا دی اب آپ کو اس طرح کرتے ہیں آنسر میں دیکھیں کہ میں نے 9 کو جو ہے نا وہ آپ نے ڈیٹرٹمنٹ سے بھائے لیکن 9 اب 9 ایڈا ٹائم بھی کامل ہے دیکھیں نا 9 تو نہیں کامل نہیں ہے کسی row میں پہلے row میں 9 کامل نہیں ہے دوسری row میں نہیں ہے تیسی row میں بھی نہیں ہے کسی column میں بھی 9 کامل نہیں ہے 9 کی فیکٹر بھی نہیں 3 مت لائے بھائی 3 9 کی فیکٹر کیونس ہے 3 مت لائے بھائی پہلے ہم کامل لیں گے 3 3 دیکھیں کہاں کامل ہے 3 تو دیکھیں پہلی row بھی کامل نہیں ہے دوسری row میں 3 کا ٹیبل جا رہا ہے تو 3 کامل دیکھیں 2 3 0 3 کامل لیں گے 3 1 ڈا 3 3 3 ڈا 9 3 2 ڈا 6 2 15 1 بھائی ساتھ ریزن لائے بھائی اس ریزن کے مارس ہوں بھائی ٹی 3 کامل چیک کریں کون سی row تھی دوسری row تھی آر ٹو آپ دیکھیں ابھی مجھے میں نے کہا کہ 9 ملانا ہے 9 تو کیسا ہے 3 مت لائے بھائی 3 اب ہمیں ایک 3 مل گئے ایک 3 اور ڈھونڈ ہے کہاں پہ کامل ہے تو دیکھتے نہیں اب اس row میں کوئی نہیں اس row میں کوئی نہیں اس row پہلے column میں 3 کامل نہیں ہے لیکن یہ دیکھیں سیکنڈ ڈھونڈ میں سب کار 3 کٹے پر جارے ایک 3 کامل یہاں سے لے لیں دیکھیں 2 1 2 3 1 3 3 3 5 15 0 2 1 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 3 2 1 0 1 1 2 2 2 2 2 2 5 1 1 2 2 1 2 2 2 1 2 3 2 2 2 2 3 2 3 2 کہ 3x3 کے ڈیٹرمنٹ کو اوپن کیسے کرتے ہیں ایکسپینڈ کیسے کرتے ہیں آج ہم نے سیکھا ہے کہ ایکسپینڈ کی بغیر جو اس نے آن سے مانگ ہے وہ کیسے نکال جاتا ہے تو اس میں آپ کو پراؤکٹیز یوز کرنا پڑتی ہیں اور پہلی پراؤکٹی کیا پڑتی تھی کہ اگر کوئی سی دو روز ایک جیسی ہو جائیں کسی بھی ڈیٹرمنٹ میں یا میٹرکس میں تو اس کا ڈیٹرمنٹ ہوگا وہ زیر ہوگا اگر کوئی سی دو کالم ایک جیسے ہو جائیں ایک اڈیٹرمنٹ ہو جائیں تو اس کا ڈیٹرمنٹ زیرو ہوگا اور اگر میٹرکس میں سے کوئی انٹری کامل لینی ہو تو وہ ہر کوئی ویلیو کامل لینی ہو تو وہ اگر ہر انٹری میں کامل ہوگی تو ہم بائی کامل لیں گے لیکن ڈیٹرمنٹ میں کسی بھی رو سے یا کسی بھی کالم سے آپ الگ کامل لے سکتے ہیں تو یہ ایک ویسن تھرڈ پراؤکٹیز جو ابھی بتائی ہوگی تو اب انشاءاللہ 3.3 بہت ہی سمپل ہو جائے گی آپ کے لیے آپ نے دونوں ٹائٹ پڑھ رہی ہیں کہ کوئیسن کو ایکسپینڈ کیسے کرتے ہیں 3 x 3 کے ڈیٹرمنٹ کو یا بیسے پراؤپٹی کیسے استعمال کرتے ہیں تو کال انشاءاللہ ہم آگے مزید اس کی کوئیسن کریں گے جس میں ایکسپینڈ کرنے والے بھی ہوں گے اور پراؤپٹیز والے بھی ہوں گے ایکسپینشن تو ان کو آپ اچھی طرح پراؤکٹس کریں تاکہ وزید آپ کی روا کے ایکسپینڈ کرنی ہیں وہ اس میں بہت اچھی طرح آپ کے ایکسپین ہو جائیں اللہ حافظ